بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو محمد عمران مقبول ویلکم کہتا ہوں آج ہم نے بات کرنی ہے کہ کیوری کے تھرو ہم ڈیٹا کو ٹیبل کو ڈسپلیے کیسے کرتے تھے دیکھو پہلے ہم بات کرتے تھے کہ ٹیبل کیسے ڈسپلیے کروانا ہے ہم نے ڈیٹا پیس پہ گئے اس کے بعد ہم نے بات کی پھر ڈیٹا پیس بنائی تو اس پہ چلے گئے ٹیبل پہ چلے گئے اور ٹیبل سٹوڈن کے نام سے میں رائٹ کلیک کرتا تھا اور سلیکٹ ٹاپ ون ہنڈر تھو ون تھوزن روز اس پہ کلیک کرتا تھا تو ہمارا ٹیبل یہاں پہ شو ہو جاتا تھا ٹھیک ہے یہ تو ہم کرتے تھے کہ ویسے کیوری کے علاوہ بات کرتے تھے آج میں نے بات کرنی ہے کہ کیا کام کاؤں سی کیوری لگائیں کہ اس سے ڈیٹا ہمارا ٹیبل کا شو ہو جائے تو اس کے لئے کہتا ہے ڈسپلی ڈیٹا فروم دا ٹیبل وی یوز سلیکٹ سٹیٹمنٹ کیا کرتے ہیں ہم سلیکٹ سٹیٹمنٹ استعمال کرتے ہیں کس کے لئے ڈسپلی ڈیٹا فروم دا ٹیبل ٹیبل سے ڈیٹا شو کروانے کے لئے ہم سلیکٹ سٹیٹمنٹ کا استعمال کریں گے اب باز کرتے ہیں کیوری پہ جاتے ہیں دیکھو سیلیکٹ میں تین باتیں آئیں گی سب سے پہلے باز کریں گے اگر ایک کالم کو شو کروانا ہے ٹیبل میں سے ایک کالم کو شو کروانا ہے تو اس کی کیوری کیا ہوگی پھر اگر دو کالم یعنی ایک سے زیادہ کالم شو کروانے ہیں تو اس کی کیوری کیا ہوگی اگر میں سارے ایک ٹیبل کے سارے ریکارڈ کو شو کروانا چاہتا ہوں جتنے بھی اٹریبورٹ سب کو شو کروانا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا تو اس کے لیے ہسٹیاری کا استعمال کرنا پڑے گا تو سب سے پہلے باز کرتے ہیں کہتا ہے سیلیکٹ کہتا ہے سیلیکٹ میں باز کرتا ہوں رو لمبر ٹھیک ہے رو لمبر لے لیا ہم نے انٹر ٹیبل کونس ہے ہمارے پاس سٹوڈنٹ یہ ہمارے پاس آگیا ٹھیک ہے اس کو چیک کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس کو کرنا سیلیکٹ یہ کہا ایک کالم کو جب ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے تو یہ کیوری لگانی پڑے گی ٹھیک ہے ہمارے پاس دیکھو آگیا ہمارے پاس رو لمبر شو ہوا ہے کیا ہے رو لمبر شو ہوا ہے اب میں بات کرتا ہوں کہ اگر میں نے ایک سے زیادہ کالم شو کروانے تو پھر میں کیا کروں گا میں کہتا ہوں سیلیکٹ سیلیکٹ رو لمبر کومہ جب ایک سے زیادہ کالم ہوں گے تو میں کیا کروں گا ان کو کومہ سیپنٹ کرنا پڑے گا میں کہتا ہوں کہ کلاس کومہ میں کہتا ہوں مارکس ٹھیک ہے اور کیا کر لیتا ہوں فرام سٹوڈنٹ ٹھیک ہے اب اس کو کرنا ہے سب کو سیلیکٹ نہیں کرنا ہم نے جس کیس کو سیلیکٹ کرنا ہے صرف اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے آخر پر کومہ بھی آنا ہے سیمی کولن لگاتے ہیں ٹھیک ہے دیکھو یہ کتنی باتی شو ہو گئی تین کالم ہمارے شو ہو گئے ہم نے پہلے بات کیا کی تھی کہ اگر ایک کالم کو شو کروانا ہے تو یہ اب ایک سے زیادہ کالم کو شو کروانا ہے تو پھر ہم نے ایک سے زیادہ کالم لکھ دیا اور کومہ سے اس کو سیپرٹ کر دیا اچھے جی بات کریں گے اگر میں ایک کالم ٹیبل میں پانچ ٹیبل کے اندر پانچ ایٹریبیوٹ ہیں پانچ کالم ہیں اس کو میں شو کروانا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا یعنی سارے کالم جتنے بھی ہے ٹیبل کے شو کروانا چاہتا ہوں تو میں کیا لکھ دوں گا سیلیکٹ رول نمبر کومہ اس کے بعد نیم کومہ کلاس کومہ ڈریس کومہ مارکس کومہ سبجیکٹ کر دوں گا سیئے تو ایسے بھی ہو جائے گا سارے کالم اٹریبیوٹ جتنے بھی اٹریبیوٹ ہیں وہ شو ہو جائیں گے میں کہتا ہوں اگر میرے کسی ایسا ٹیبل ہے جس میں پچیس یا تیس کالم ہیں تیس اٹریبیوٹ ہیں تو اس طرح کام لمبا ہو جائے گا تو میں ایسا طریقہ دونتا ہوں جس کے تھوڑا سا کام کروں پورا ٹیبل شو ہو جائے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا سیلیکٹ ہیسٹیاری کا استعمال کرنا پڑے گا جب ہم نے جب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ایک ٹیبل کے سارے یعنی کالم کو شو کروانا تو ہمیں ہیسٹیاری کا استعمال کرنا پڑے گا کس کا ہیسٹیاری فروم سٹوڈنٹ اور سیمی کولن جی دیکھو کہ پورے کالم چھے کے چھے کالم شو ہو گئے ریپیٹ کر دیتا ہوں جب ہم نے ایک کالم کو اگزی کور کروانا ہے اچھا یہ ہمارے پاس ساری کیوری آگے پڑی ہیں آپ کے سامنے اب میں دوبارہ کسی بھی کیوری کو اگزی کور کروانا چاہتا ہوں تو کیا کروں اس کو دوبارہ سیلیکٹ کر لوں گا ٹھیک ہے سیلیکٹ کیا ایک کالم آگیا صحیح ہے میں نے اس کو سیلیکٹ کیا اس کو اگزی کور کر رہا ہے دو کالم تین کالم آگیا میں نے کہا کہ پورا ٹیبل ہے سیلیکٹ کیا تو کتنے کالم آگیا ہے سارے کالم آگیا ہے یعنی جتنی بھی کیورییاں لگی ہیں ان کو سیلیکٹ کر کے جس کو بھی اگزی کور کروانا ہوگئے وہ اگزی کور ہو جائے گی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس کے لئے دوسری بکس کی بھی آپ کو ویڈیو ملتی رہیں اور بیل کا آئیکن ضرور اپنے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں جزاک اللہ خیرن نیکس ویڈیو میں بات کریں گے سیلیکٹ سٹیٹمنٹ کی ازر کلاسز کون کون سی ہیں موسیقی